موسیقی موسیقی آئی پی ایل دو ازار چو بیس جیرو پر چھوٹا کیچ دو دو جی بندان ایسی پچکانی گلتیوں پر بیرات کو لی کہاں بکسنے والے ہیں تو آئیے کرتے ہیں بات پنجاب اور بینگلور کے بیچ جو میچ کھیلا گیا تھا اس کے بارے میں بیرات کو لی کی اٹیکنگ 50 کی مدد سے رویل چیلنجر بینگلور نے ہو لی کے دن آر سی بی نے جیت کے لیے ایک سو ستتر رن کے لکچ کا پیچھا کرتے ہوئے چار گیند رہتے جیت درج کی دنیا کی سب سے مہگی ٹی ٹوینٹی لیگ آئی پی ایل کے اتحاس میں سب سے زیادہ رن بنانے کا ریکارڈ بیرات کو لی کے نام ہے 2008 میں کھیلے گئے پہلے سیزن سے اب تک رویل چیلنجر بینگلور کا حصہ رہی بیرات کو لی دو سو انچالیس میچ کی دو سو اکتیس پاری میں سات ہجار تین سو ایک سٹ رن بنا چکے ہیں اب سترمے سیزن میں بھی ان کا بلہ اچھی لئے میں نجر آ رہا ہے بھلے ہی ابھی ٹونامینٹ کا بہت سرواتی دور جاری ہے لیکن صرف دو میچ میں ہی انٹھونوے رن بنا کر وہ اورینج کیپ پر کبجہ جما چکے ہیں بیتی رات پنجاب کنگز کے خلاف رویل چیلنجر بینگلور کے لیے انہوں نے ستتر رن کی میچ ویننگ پاری کھیلی مگر اس دوران انہیں دو بار جیواندان بھی ملا بیرات کو لی کو اپنی پاری کی پہلی ہی گیند پر جیواندان ملا اور ان کے بعد تینتیس کے سکور پر ہوا بال بال بچے دونوں بار گیندواج انگلینڈ کے سیم کرن تھے پہلے اوبر میں کیچ اٹھنے کے بعد انہوں نے کرن کی تین اور چوکے جڑکر سولے رن نکالے کوہلی نے انچاس گیند میں ایک گیارہ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے ستتر رن کی بہترین پاری کھیلی انہوں نے کگیسو رواڈا کو چوکا اور لے گی سپینر راہول چہر کو بھی چھکا لگایا آر سی بی کے دوسرے گیندواجوں کو جہاں رواڈا اور اسپینر ہرپریت بھرار نے پریسان کیا وہیں کوہلی نے کھول کر سوٹ لگائے کوہلی کی پاری کے بعد دینیس کارتی کو اور مہی پال لوم روڑ نے آر سی بی کو اپنے گھرے لوں میدان میں ایک سو ستتر رنوں کے کٹھین لکش کا پیچھا کرتے ہوئے جی دلائی کارتی کے وال دس گیند میں اٹھائیس رن بنا کر نواد رہے اور آخری اوبر میں ایک چھکا اور ایک چوکا لگا کر کھیل کتم کیا پنجاب کے کپتان سکھر دوان نے میچ کے بعد مانا کہ بیرات کوہلی کا ڈراؤپ ہونا ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا اور اگر کوہلی آر سی بی کی پاری کی شروعات میں آؤٹ ہو جاتے تو چیزیں باسطب میں الگ ہوتی سکھر دوان نے آگے کہا کہ یہ ایک اچھا میچ تھا ہم نے کھیل میں واپسی کی اور پھر سے ہم اسے ہار گئے ہم نے دس پندرے رن کم بنائے پہلے چھے اوبر میں میں نے دھیما کھیلا وہ دس پندرے رن اور ڈراؤپ کیچ ہمیں بھاری پڑ گئے بیرات نے ستر سے زیادہ رن بنائے اور ہم نے کلاس کھیلاڑی کا کیچ چھوڑا ان کی قیمت چکانی پڑی اگر ہم نے یہ کیچ لے لیا ہوتا تو ہم نے لائک ہو دی اور پھر ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑی آئی بیل میں آئی بیل میں آر سی بی کی پہلی جیت تھی آپننگ میچ میں انہیں سپر کنگز نے ہر آیا تھا آر سی بی اپنا اگلا میچ 29 مارچ کو کے خیار کے خلاب کھیلے گی جو کی اسی میدان پر ایم چینہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دو میچ کافی رومنچک میچ ہونے والا ہے ایک طرف کم بھیر اپنی ٹیم کے کیار کو لے کر آ رہی ہے وہیں دوسری اور بیرات کھولی کے ٹیم میچ کافی رومنچک ہونے کی امید لگائے ہوں گے درست کھولی